اسلام علیکم تیز ترین سینچری بنانے والے پیٹرز پی ایس ایل میں جو کہ پاکستان ہی کے خلاف خیلنے کا انہوں نے اعلان کر دیا ہے ان کا یہ فیصلہ کس حد تک درست ہے اس پر بات کریں گے اور انزمام الحق نے اپنا رائے اور مشورہ پی سی بی کو دیا ہے اگر بھارت پاکستان نہیں آتا تو پاکستان کو کیا کرنا چاہیے اسی ویڈیو میں دونوں ٹاپکس پر بات کریں گے اس سے پہلے آپ چینل پر نہ ہیں تو چل کو سبکرائب کر دے اور ویڈیو کو لائک کر دے تیز ترین سینچری بنانے والے پیٹرز پی ایس ایل میں سب سے چائز اور جہرانہ بلے بات جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں عثمان خان کے بارے میں جنہوں نے ملتان سلطان کی طرف سے کھیلتے ہوئے پی ایس ایل کی تیز ترین سینچری لگائی صرف 36 بالوں پر 100 رنز بنائے اور وہ کوئٹا گلیٹیٹر کی طرف سے کھیل چکے ہیں کراچی وائٹ کی طرف سے کھیل چکے ہیں بنگلہ دیش پریمیر لیگز میں بھی کھیل چکے ہیں وہاں بے بھی انہوں نے سینچری سکور کی تھی عثمان خان کا مزید کہنا تھا کہ اب ان کا یہ خواب نہیں رہا کہ وہ پاکستان کی طرف سے کھیلیں کیونکہ وہ اب وقت اپنا یو ای میں گزار رہے ہیں اور وہ یو ای سے کھیلنا چاہتے ہیں آئی سی سی کمونین کے مطابق کسی بھی کھلاری کو اگر کسی ملک کے لیے کھیلنا ہے تو اس کے لیے وہاں تین سار رہنا بہت ضروری ہے عثمان خان دھائی سال سے وہاں رہ رہے ہیں اور اب ان کا تھوڑا وقت ہی باقی ہے تاکہ وہ یو ای کی طرف سے کھیل سکیں اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ پاکستان کی طرف سے ان کو موقع نہیں دیے جا رہے تھے اس کے وجہ سے ان کو یہ موقع سامنے آیا ہے اور ان کا یہ بھی خیال تھا کہ پاکستان کی طرف سے ان کو کھیلنے کو کبھی موقع نہیں ملے گا عثمان خان اب یو ای کی طرف سے میچ تو کھیل سکتے ہیں لیکن یوئی کے لیے وہ ایک بیسٹ اوپشن ہو سکتے ہیں بیٹرز ہیٹرم کے لیے کیونکہ لیگز میں عثمان خان کی کارکرکتی اچھی ہے بنگلہ بیسل میں بھی اس طرح اگر وہ انٹرنیشنل کے طور پر ایک اچھا نام نہیں بنا پائیں گے کیونکہ جو یوئی کی ٹیم ہے وہ زیادہ تار انٹرنیشنل میچز سیریز نہیں کھیلتی غلط ابلا تو وہ لیگز کے لیے اپنا نام بہترین روشن کا سکتے ہیں جس آئی پیلز بغیرہ ہوتی ہیں پاکستان کے سابق کپتان اور سابق چیف سیلیکٹر عظمام الحق کے بارے میں انہوں نے جو مشورہ دیا ہے کیونکہ حالیہ دور میں پاکستان اور بھارت کے درمیان ایشیا کپ کو لے کر اور ویلڈ کپ کو لے کر کافی بحث ہو چکی ہے اور عظمام الحق نے بھی اپنا رائے اس میں دی ہے کہ وہ پاکستان کو کیا کرنا چاہیے اگر حرد پاکستان میں نہیں آتا تو اس معمول حق کا یہ بھی کہنا تھا کہ جہاں بھی انٹرنیشنل میچز کا انقاد ہو پاکستان پاکستانی نہیں بلکہ دنیا کی تمام ٹیموں کو وہاں جا کر میچز کھیلنے چاہیے بغیر کسی سوالیاں نشان کے اس طرح بھارت کو بھی پاکستان میں آنا چاہیے تھا اور پاکستان میں کرکٹ کھیلنے چاہیے تھی بھارت اگر پاکستان نہیں آتا تو اس معمول حق کا یہ بھی کہنا تھا کہ پاکستان کو بھی بھارت جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے عمول حق کا مزید یہ بھی کہنا تھا کہ اگر بھارت نہیں آتا تو پاکستان کو بھی نیوٹرل وینیو پر میچز کھلنے چاہیے اس طرح پاکستان اور بھارت ترمیان نیوٹرل وینیو پر ہی تمام میچز ہوں گے چاہے وہ آئیشیا کپ ہو چاہے وہ وائلڈ کپ ہو اور ان کا مزید یہ بھی کہنا تھا کہ جب آئیسی سی ایونٹ ہو چاہے ایشنز کونسل ہے ان کو یہ چاہیے کہ جب بھی کوئی ایونٹ ہو تو وہ پہلے تمام ٹیموں کی رضا مندی لے کہ جہاں بھی میچز ہو رہے ہیں بغیر کسی بہانے کرنے کے بغیر کسی مشبرے کے ان کو اس میں شریک ہونا چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ٹورنمنٹ سے بھاگ جائے وزید اپ ڈیٹ کے لیے پیچ کو فالو کریں شکریہ موسیقی